شکریہ بہت بہت یہ آپ کی محبت ہے جو اتنے نواز رہے ہیں ڈائس پر موجود محترم گورنر صاحب صدارت کر رہے جناب مولانا صادق صاحب مہمان زیوی قارج جناب جیوی پٹنائک صاحب جناب انساری صاحب اور آل انڈیا شیعہ پرنسلہ بورڈ کے ترجمان حالی جناب مولانا یاسوب عباس صاحب جناب شریع راج بہدور سنگھ یادو جی ہمارے لکنوں کے کمیشنر بہترین ایڈمیسٹریٹر جناب بھومنش کمار جی جناب ترپارٹی جی جناب انوار الابادی جی اور جناب ڈاکٹر وزاد حسین ڈیز بی اور دیگر تمامی محترم شوراکہ میں آپ سبھی لوگوں کا پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ایک چھوٹی سی آواز پہ یہاں پہنچ کر کے مجھے طاقت دی گلوبل ایکسپریس میں نے اسی مدرسے کے اندر رہتے ہوئے سن دو ہزار گیارہ میں ہاؤسٹل میں روم نمبر ستائیس پہ ایک چھوٹے سے تخت پہ بیٹھ کر کے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چچا مرحوم جناب مرزا میراباد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کچھ کرنا یا نہ کرنا لیکن قلم اپنے ہاتھ سے کبھی چھٹنے نہ دینا لہذا میں اپنی زندگی کو قلم سے جوڑے رکھنا چاہتا تھا کیریئر کے بہت سے راستے تھے میں اپنا سکتا تھا لیکن میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ پتر کارتہ کو اپنی زندگی بنایا جائے اور اس فیصلے کے بعد میں بہت سے لوگوں سے مشورہ لینے کے لئے گیا یہ ایک کڑوی سچائی ہے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کم سے کم چار سو لوگوں سے مشورہ کیا نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو بہت غلط راستہ ہے بہت سخت راستہ ہے سب سے سوال کرتا تھا سب سوال کے الٹے جواب دیتے تھے ہمارے دیش کے پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جیو بل کلام صاحب سے جب دو ہزار دس میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بھی کہا کہ سر میں ایک میگزین نکالنا چاہتا ہوں تو کیا میں سکسز ہو پاؤں گا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے میرے سوال کا جواب نہ دے کر کہ مجھ سے خود سوال کر لیا کہ بیٹا تم خود اپنے سے پوچھو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو میں نے بغیر کوئی سیکنڈ گواہے کہا تھا جی سر میں کر سکتا ہوں ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اور آج پانچ سال کا سفر تیہ کرنے کے بعد گلوبل ایکسپریس آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس پانچ سال کے سفر میں جناب موجز صاحب جناب نازج صاحب جناب شہریار صاحب یہ سب لوگ ہمارے ساتھ رہے جب آپ کوئی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ ہوتی ہے تو کوئی بڑا آدمی آپ کے ساتھ نہیں آتا یہ ایک سماج کی ذہنیت ہے لیکن میں نے ایک ایسے آدمی کو فون کیا کہ سر ہم آپ کو لیگل ایڈوائزر بنانا چاہتے ہیں جو راستے میں تھے کان پر پہنچے تھے میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کو لیگل ایڈوائزر بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں میرا نام استعمال کرو اور یہ گرب کی بات ہے گلوبل ایکسپریس کے لیے کہ سن دو ہزار دس میں جس آدمی کو گلوبل ایکسپریس نے اپنا لیگل ایڈوائزر چنا دو ہزار پندرہ کے اندر ان کو لیگل ڈرافٹنگ کومیٹی کا ریونیو ڈیبارٹمنٹ کے اندر چیئرمن بنایا گیا اور انہوں نے ایسا اتحاسک کام کیا کہ کسانوں کے دروازے نیائے پہنچانے کا کام کیا ہمارے لیے یہ فخر کی بات رہے گی وہ نام ہے جناب شریر راج بہدر سنگھ یادو کا ان لوگوں کو کبھی اس لیے نہیں بھولا جا سکتا کیونکہ یہ لوگ سنگرش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ ایسے وقت میں سوچئے کہ میں چھوٹا سٹوڈینٹ جو صرف کھانا کھانا جانتا ہو پڑھنا جانتا ہو اب ایسے ٹائم پہ کمپوزنگ کا مسئلہ میکزین کے سب سے ٹف کام ہوتا ہے پترکاریتہ کے اندر ایسے ٹائم پہ میری کمیٹی بیٹی اور گلوبل ایکسپریس کے جو چھ سات لوگ تھے ان لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کیسے ڈرافٹنگ کی جائے کیسے کمپوزنگ کی جائے کیسے کام کیا جائے تو ایک ایسا آدمی آپ کو تاجب ہوگا کہ جو نہ بول سکتا تھا سر نہ سن سکتا تھا اس آدمی کو میرے سامنے لائے گیا جس کی عمرتی صرف چوبیس سے پچیس سال میں نے فیصلہ کیا کہ آج یہ ڈیسیزن اس بات کی گواہی دے گا اگر یہ آدمی اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اشور ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ آپ کیمرو کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اشور کی نظر سے نہیں بچ سکتے میرے سامنے اشور کی نظریں تھی لہٰذا میں نے فیصلہ کیا وہ آدمی جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے آج سے گلوبل ایکسپریس اس کی آواز بنے گی گلوبل ایکسپریس کے ذریعے سے یہ باتوں کو سنے گا وہ نام تھا چوبیس پچیس سال کے سیتا پر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکے کا نام من مہن مشرا آج وہ گلوبل ایکسپریس کے ذریعے سے اپنی بات کہتا ہے اور گلوبل ایکسپریس کے ذریعے سے سنتا ہے اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا یقیناً میں صحیح راستے پہ چل لاؤں اور سماج کے لئے کچھ کر کے ضرور جاؤں گا اور انسان کے دل میں صرف دو ہی تمنائے ہوتی ہیں ایک اپنے لئے کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے لئے اپنے لئے تو صرف ایک تمنہ تھی زیارت کربلا کی وہ کر چکا ہوں اب صرف سماج کی دل میں تمنہ ہے کہ سماج کے لئے کیا کر سکتا ہوں لہٰذا اور نصرت کہتے ہیں ہیلپ کرنے والے کو میرے ماں باپ نے میرا نام بھی نصرت رکھا آج خطیب اکبر کی آدمی جو پروگرام ہو رہا ہے گلوبل ایکسپریس کا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خطیب اکبر نے یہ دوسرے آدمی تھے جن سے جب میں نے پوچھا کہ میں پترکاریتہ میں جا رہا ہوں ایسا سفر تے کرنے جا رہا ہوں ان کا جملہ تھا کہ بیٹا آوازیں ہواوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں لیکن تحریریں ہمیشہ باقی رہا کرتی ہیں ان کے لئے ایسال سواب کی بہت سے مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی لیکن میں اپنے طور پر انہیں ایک سچی شردانجلی پیش کرنا چاہتا تھا جو گلوبل ایکسپریس کی آج اس شام کے اندر آپ لوگ شامل ہو کر کے پیش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات تمام کروں گا لیکن اس سے پہلے اس آدمی کا بھی شکریہ دا کروں گا گلوبل ایکسپریس اب ایک نیا قدم بڑھانے جا رہی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم تھا کہ گلوبل نام بہت بڑا ہے اور میری آواز بہت چھوٹی ہے لیکن میں دل میں سوچا کرتا تھا خیال آیا کرتا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ایک کلکی کے ذریعے سے اپنے گھر کو متوجہ کر لیتا ہے اسی طریقے سے ایک دن یہ گلوبل ایکسپریس پوری دنیا کو اپنی طرح متوجہ کرے گی میں چاہوں گا کہ یہاں پر جیسے سید علی جعفری صاحب سردار علی جعفری صاحب اور دوسرے بہت سے گورنر سفت رزی صاحب نور الحسن عبدی صاحب گورنر صاحب ایسے لوگ یہاں سے پڑھ کر کے نکلے آئی پی ایس ہوئے ان کی یاد میں یہاں پہ میموریل قائم کیے جائیں اور کسی بھی ایک روم کا نام یا ہال کا نام خطیب اکبر کے نام پہ رکھا جائے واقعاً بہت ہی خوشی ہے اور میرے پاس لفظ نہیں ہے اور گورنر صاحب اتر پردیش ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے اس سے ہمیں بہت طاقت ملی اور جتنے بھی موززین یہاں پر موجود ہیں ان سے ہمیں بہت مسررت ہوئی جیسے ہی گلوبل ایکسپریس نے قدم اور آگے بڑھایا اور اس سفر کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ اب ہم گلوبل ایکسپریس کے ذریعے سے جو بھی انکم ہوگی چاہے وہ پانچ ہزار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو ایک اسٹوڈنٹ پر خرچ کریں گے جیسے ہی ہم نے یہ بات ڈاکٹر اسد ابباد صاحب سے جو نیورو سرجن ہے ان کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دو بچے گلوبل ایکسپریس کے بیس پر میں گود لیتا ہوں ان دو بچوں کو یہ ایڈوکیشن میں فری کراؤں گا آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے جو گلوبل ایکسپریس کی شام خطیب اکبر کے نام سے یاد کی جا رہی ہے یہ خطیب اکبر 58 ایئرز تک مہاراست میں ممبئی کی سرزمین پر ایک ہی وقت کے اندر آتک وعد کو کلکار کر کے کہہ رہے تھے جب پوری دنیا سے آتک وعد اور اسلام کا نام ایک ساتھ جوڑا جا رہا تھا اسلام کی سچی تصویر کو پیش کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر ایک طرف جو آتک وعدی دکھائے دے رہے ہیں وہ چہرہ اور ہے اور دوسری طرف جو اسلام پھیل آ رہے ہیں وہ لوگ اور ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیسے کلیئر کریں گے تو انہوں نے دو جملوں کے اندر کلیئر کیا تھا وہ دو جملے یہ تھے کہ جو حسین کو قتل کر رہا تھا وہ بھی مسلمان تھا اور جو حسین قتل ہو رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے اب فیصلہ تم کرو ہمیشہ مظلوم مسلمان ہو سکتا ہے ظالم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا انہوں نے پوری زندگی خطابت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ باتیں کر لینا خطابت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی لانا لوگوں کے اندر چینج آئے آج ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی یہ گلوبل ایکسپریس کی شام خطیب اکبر کے نام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو سچی شردانجلی پیش کر سکے اور ان کی آتمہ کو شانتی مل سکے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے گلوبل ایکسپریس کی نیف سی آواز پر لبیک کہہ کر کے ہم کو طاقت بخشی خوشی بخشی اور خاص طریقے سے ہمارے مہمہین جناب گورنر صاحب شریر رام نائک جی کا کہ آپ کے آنے سے گلوبل ایکسپریس کو طاقت ملی ہے اور جناب جی بی پٹنائک صاحب جو فارمر وی سی ہیں اور پرنسپل سیکیٹری بھی رہے ہیں جناب گورنر صاحب کے اور جناب انیس انساری صاحب جو فرسٹ وی سی ہیں خواجہ مہیندین چشتی کے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور سب سے اہم شکریہ آدھا کروں گا اس کا جو اس پروگرام کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں انہوں نے اور ان کے فادر جناب مولانا سید محمد جعفر رزوی نے ہمیشہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو محبت نہیں دی لیکن ان کو جتنی محبت دی اس سے زیادہ مجھے محبت دی اور اس سلطانیہ نے مجھے ایک فیملی کی طرح پالا ہے اور اسی کے ساتھ میں شکریہ آدھا کروں گا آل انڈیا شیئر پرنسلہ بورڈ کے ترجمان جناب مولانا یاسوب عباس صاحب کا کہ جن کے سامنے جب ہم نے یہ پیشنیات رکھی کہ ایسے ایسے ہم نے جناب گورنر صاحب کا وقت لے لیا ہے اور پروگرام آنگنائز کر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت خونسلہ افضائی کی اسی کے ساتھ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا شکریہ